اسلام علیکم سٹوڈنٹس اف کلاس فور ایم یور کمپیوٹر فریچر ماریہ بطول اینڈ ٹوڈے ایمیلڈیسکس یونٹ نمبر 3 کمپیوٹر ان ایوری ڈی لائف جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کمپیوٹر اور لیپ ٹوپس یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کل کے دور میں فریکونٹلی استعمال ہو رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا ہر قسم کی فیلڈ میں ہر شعبے میں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ سپر مارکٹس میں ٹی وی سٹیشن میں ریلوے ریزرویشن ریزرویشن کا مطلب ہے ریلوے کی جو ریکارڈ ہے ریلوے کی سیڈ ریزروی کروانا اور اس کے پیمنٹ وغیرہ بلز وغیرہ کی پیمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی آپ جو الیکٹرونک ٹکٹنگ کرواتے ہیں ای ٹکٹس اس کو کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ نیوز پیپر میں استعمال ہو رہا ہے اور کنٹرولنگ آن لائن کیمرہز آن لائن کیمرہز جن کو کمپیوٹر کنٹرول کیمرہز یا سی سی ٹی وی کیمرہز کہتے ہیں اس کا بھی استعمال آج کل ہر جگہ پہ ہو رہا ہے تو ہر جگہ پہ کمپیوٹر کا استعمال ہے کمپیوٹر جن سپر مارکٹ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سپر مارکٹس میں کیا سمال ہوتا ہے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی مارکٹس ہوتی ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کی ایک سکرین لگیوی ہوتی ہے جس پہ آپ نے جتنی بھی چیزیں آپ نے سیل کی ہیں کتنی ریسیب ہوئی ہیں کتنی آپ نے سیل کی ہیں پیمنٹ آپ کو کتنی ریسیب ہوئی ہے کس فارم میں ریسیب ہوئی ہے آیا آپ کو ایٹی ایم کارڈز کی فارم میں ریسیب ہوئی ہے آیا کیش کی فارم میں رسیب ہوئی ہے یہ سب کچھ آپ نے اس میں مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسٹمر کی انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی کارڈ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ تو آٹومیٹکلی ڈیٹا آ جاتا ہے ادروائز جو ہے وہ آپ اپنا کسٹمر کی ڈیٹیل لے کے اس پہ انٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں سے جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کریڈٹ بھی کروا سکتے ہیں کارڈز کو مطلب ہے پی کر سکتے ہیں اور کریڈٹ بھی کروا سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹمز ریکارڈ ایمپلوئی اٹینڈس انکلیٹ سیلوریز ریکارڈنگلی پھر سوپر مارکیٹس پہ کام کرنے ہوئے جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں ان کی ڈیلی کے اٹینڈس ان کی مانٹرنگ کرنا پھر ان کی سیلوریز بغیرہ کا حساب کتاب یہ سب کمپیوٹر میں اس کو آن لائن سیف کیا جاتا ہے نیکسٹ ہم دیکھیں کمپیوٹر کا ٹی وی سٹیشنز میں کیا رول ہوتا ہے دیکھیں ٹی وی سٹیشنز میں صرف ٹی وی جو ہوتا ہے ہمیں تو وہ صرف ایک ٹیلی ویژن کی سکرین نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو فنکشننگ ہوتی ہے یہ کلر ٹی وی کی جو فنکشننگ ہوتی ہے اس میں کمپیوٹر کا بہت رول ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے جو گرافکس ہوتے ہیں آپ کے پکچرز ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایڈٹ کرنا اس میں موڈیفکیشن کرنا یہ کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیجٹرل ویڈیو ایفیکٹس ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی پکچر روٹیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا کسی پہ کلرز آپ کے ایمرجنس ہو رہی ہے کلر ایمرجنس ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اور مرجنگ ہو رہی ہے ویڈیوز کی ایمیجز جو ہے وہ سٹریچ ہو رہی ہیں یہ سارا کام آپ کمپیوٹر کے ذریعے گرافکس کا یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی سٹیشن آلسو یوز کمپیوٹر ٹیپ ٹریک آف براڈکاسٹ ٹھیک ہے آپ کی جو براڈکاسٹنگ ہو رہی ہے اس کا ٹریک ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کمپیوٹر کو مطلب کمپیوٹر کو ریکارڈ مینٹیننس کے لیے بھی آپ ٹی وی سٹیشن میں استعمال کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ ہے کمپیوٹر ایڈ ریلوے ریزرویشن ریلوے ریزرویشن ویسے ریلوے تو آپ کو جو سننے میں آتا ہوگا وہ اتنا کامپلیکیٹڈ نیٹورک نہیں لگتا ہوگا لیکن ریلوے جو ہے وہ کافی واسپ نیٹورک ہوتا ہے پورے کنٹری میں اس کا ایک نیٹورک ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی کس ٹائم پہ کون سی ٹرین آ رہی ہے کس ٹائم پہ آرائیول ہے کس ٹائم پہ ڈپارچر ہے کتنے پرسنڈرز اس میں موف کریں گے کون سی سٹی سے کون سی سٹی تک موف کریں گے اور دو ٹرینز ایک دوسرے کو بائی پاس کریں گے ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی کون سی جنگشن پہ آگے ہوگی یہ سب کچھ جو ہے یہ کافی کمپلیکس نیٹورک بنتا ہے اس میں کمپیوٹر آپ کو کیا ہیلپ کر سکتا ہے کمپیوٹر اس کام کو ایزی بنا دیتا ہے کیا آپ نے نمبر آف ٹرینز ہے اس کا آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے کون سی والی کس ٹائم آ رہی آرائیول کس ٹائم ہو رہا اس کا ڈپارچر کس ٹائم ہو رہا ہے ہر ٹرین میں کتنی سیٹس آویریبل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو فیزیکلی خود جا کے وہ ٹکٹ لینے پڑتے تھے لیکن کمپیوٹر کے ذریعہ آپ کو آن لائن یہ آسانی مل جاتی ہے کہ آپ آن لائن ٹکٹ خرید سکتے ہیں کافی لانگ ٹائم کے لئے بکنگ بھی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریلوے کی جتنے پسنٹرز ہیں آپ ان کا ریکارڈ منٹین کر سکتے ہیں آپ ان کا سی این ایسی نمبر موبائل وغیرہ سے آپ ان کے پسنٹرز کا ریکارڈ جتنا بھی ہے وہ آن لائن سیف کر سکتے ہیں پھر آن لائن جو ہے بان ٹائم سیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس بندے کا نیکس جتنی بھی اس کی سٹنگز ہوں گی جتنے بھی اس کے جرنیز ہوں گی ریلوے کے ذریعے اس میں اس کا ریکارڈ منٹین ہوتا رہے گا فلاں ماتھ میں فلان دن بھی یہ بندہ اس نے یہاں سے یہاں تک موف کیا تھا پھر اسی سی این ایسی کے اگینسٹ اسی نام کے اگینسٹ آپ کو نیکسٹ ریکارڈ مل جاتا ہے کہ اب کچھ دن بعد یا ایک مہینے بعد یا ایک سال بعد یہ بندہ دوبارہ سے فلان جگہ سے فلان جگہ موف کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کا ریکارڈ منٹین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ریلوے میں آپ کی ریلوے ایڈنیسٹریشن ہے اس کے لئے بھی کمپیوٹر بہت ہیلپ کرتا ہے اس میں بتایا کہ کمپیوٹر ہے یوز فر اکاؤنٹنگ کمیونکیشن سٹاف ریکارڈ اینڈ پیروز اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے اس میں آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے آپ کو لاؤس کتنا ہو رہا ہے آپ کی بجٹ کتنا آپ کا ریلوے کا ہے اس کا آپ کو چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے اس کے علاوہ کمیونکیشن آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرین کے ڈیفرنٹ ریلوے سٹیشن میں جو آپ کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں آپ ایک نیٹوک بنا سکتے ہیں کمیونکیشن کا اس کے علاوہ آپ کی جو اتنا سٹاف ہے آپ ان کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے ان کی سالوریز کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے یہ سب کوئچھ آپ کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں پھر کمپیوٹر نیوز میں کہاں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوز پیپر جو ہے وہ اس کو آپ ایسے دیلی بیسس پہ در استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے کہ نیوز پیپر آپ ورڈ پروسیسنگ کر سکتے ہیں گرافرک سافتوائر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اتنا securities میں اس کو اپروچ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے آپ انٹرنیٹ استعمال کر کے وہاں پہ آپ میڈیا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں سوشل میڈیا تک الیکٹرونک میڈیا تک یا سوفٹ فارم میں پرنٹ میڈیا تک آپ انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی نیوز پیپر ہے وہ آپ کمپیوٹر ٹکنالوجی کے ذریعے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہارڈ فارم میں نیوز پیپر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف جو ہے وہ آپ کمپیوٹر صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے انفرمیشن نہیں لے سکتے ہیں اس میں آپ ڈیفرنٹ ایڈیٹنگ اور بہت سارے فنکشن اور سوفٹ فیر کے ذریعے آپ جو ہے اس کو بہت زیادہ انہانسمنٹ اس میں کر سکتے ہیں نیکسٹ جو آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر کنٹرول کیمبراز کمپیوٹر کنٹرول کیمبراز میں یہ وہ کیمبراز ہوتے ہیں جیسے آپ کے ویب کیمبراز تو ہوتے ہیں موبائل کی کیمبراز ہوتے ہیں پکچرز رہنے کے لیے یا ویڈیو کالنگ کے لیے وہ ڈیفرنٹ کیمبراز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کنٹرول کیمبراز ہوتے ہیں ان کو سپیسیفکلی سی سی ٹی وی کیمبراز کہتے ہیں یہ سٹیل کیمبراز ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے اور یہ جس جگہ پر لگے ہوتے ہیں وہاں سے یہ وہاں کے آگے کا جو بھی جس اینگل پن کو ایڈجسٹ کے جاتا ہے وہاں پہ یہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں کمپیوٹر کنٹرول کیمرہ جو ہوتا ہے اس کو آپ شاپنگ مال میں بینکس میں آفیسز میں ہاسپٹلز میں سکول میں اور ڈیفرنٹ سینسٹیف انسٹالیشنز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ ٹرافک کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں مگر آپ جیسے آپ سگنل پہ یا چوک پہ یا کسی بھی مین روڈز پہ آپ ہائی ویس پہ آپ یہ سی 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 ٹی وی کیمرہز لگا لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹرافک کا سارا ریکارڈ آپ اس کو منیٹر کر سکتے ہیں آپ کو بغیر وہاں پہ کوئی ٹرافک گوارڈن کھڑک کیے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے گاڑی نے یا کون سے پیسنٹر نے کی سٹم کوئی وائلیشن کی ہے یا کوئی بھی ایکسٹینٹ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرہز کو اس کو ہم منی کیمرہز کہتے ہیں اور منی کیمرہز کو ڈاکٹر بھی اپنی ٹریٹمنٹ کے استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈوسکوپی جو کرتے ہیں آپ کے سٹمک کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کے جاتے ہیں آپ کی موہ کی خوراک کی نالی کے ذریعہ آپ کے سٹمک تک ایک کیمرہ لے کے جاتے ہیں جو آپ کا اندر سے پکچرائز کرتا ہے آپ کے سٹمک کو کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور جو بھی بیماری ہوتی ہے انسانی باڈی کے اندر اس کو ڈاکنوز کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ سمندر کی تیہ تک آپ جو اوشن کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو چیز ڈسکور کرتے ہیں یا اینیملز کو یا وہاں پہ جو موجودہ لائفز ہیں اس کے بارے میں ڈسکوریز کرتے ہیں اس کو بھی آپ سی سی ٹی وی کیمرہز سے منیٹر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کمپیوٹر کے کوئی ڈیلی لائف کی یوزز تھے شکریہ شکریہ شکریہ